سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں پنجاب حکومت نے پہلے تو بسند منانے کا اعلان کیا لیکن پھر اپنے ہی اعلان پر یوٹن لے لیا ہے جس سے پتنگ بازی کی انڈسٹری کے مالکان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے بسند منانے کا اعلان کیا تو بسند شائقین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ پتنگ بازی انڈسٹری کے مالکان نے بھی بسند کی تیاریاں شروع کر دی تھی لیکن بسند کے اعلان پر تنقید کا سامنا کرنے کے بعد پنجاب حکومت نے بسند منانے کے اعلان پر یوٹن لے لیا ہے اور اب بسند نہیں منائی جائے گی جبکہ انڈسٹری مالکان کو کڑڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے جبکہ دوسری جانب حکومت کی جانب سے پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے لاہوریوں کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل کے آگے سیفٹی راڈ لگا کر اور دھاگے کی مٹائی کم کر کے بسند کو منایا جا سکتا ہے لاہوریوں کا کہنا ہے کہ بسند تفریق کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معاشرتی سرگرمی بھی ہے کیونکہ ایسے تہوار معاشر سے ڈپریشن اور بیچینی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں لہٰذا بسند منائی جانے چاہیے اور پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے ضروری اقدامات کرے یاد رہے کہ پہلے تو پنجاب حکومت نے بسند منانے کا اعلان کیا تھا لیکن اب انہوں نے یوٹن لیتے ہوئے بسند منانے سے انکار کر دیا ہے لیکن ابھی بھی یہ واضح نہیں ہوا کہ بسند ہوگی یا نہیں موسیقی